ہمارا کوئی کاروباری ادارہ سود سے پاک نہیں ہے اور ہماری فضاء سود سے پاک نہیں ہے فضاء میں جیسا کہ حضورﷺ کی حدیث ہے غبار یا دخان دھوان یا غبار سود کا یہ لازمان ہوگا اور ہر شخص سانس لے گا تو اس کے اندر سود جائے گا البتہ یہاں یہ ہے کہ کچھ ادارے جو ہے صد فیصد سود پر ہے قائم کچھ جزوی طور پر ہے اب مثلا ایک بینک ہے اس کا تو کام ہی سود پر ہے کم شرح سود پر ڈیپوزرز لوگ زیادہ شرح سود پر لوگ کو قرض دو یہ ڈیفرنس جو ہے یہ تمہاری کمائی ہے باقی اگر کوئی اور کام بھی وہ کرتے ہیں ٹرانسفر آف منی آپ نے یہاں سے وہاں رقم پہنچانی ہے یہ بینک کر دے گا اس کے اوپر آپ سے کوئی کمیشن لے لے گا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرام بات نہیں ہے وہ ایک خدمت انہوں نے کی ہے جب انہوں لوکر بنا دیا ہے وہ لوکر جو ہے اس کے اندر آپ نے زیورات جا کر رکھ دیئے پیسے رکھ دیئے اب اس کا وہ قرائے لیتے جائز ہے کوئی حرام نہیں ہے لیکن یہ سود پر قرض دینا اور سود پر ڈیپوزرز دینا یہ حرام ہے اور اصل جو ہے بینکنگ کا نظام وہ اسی پر ہے لہذا یہ جگہ تو ایسی ہے کہ اس پر تو انسان کو کسی طرح بھی اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اندر مدازمت نہیں کرنی چاہیے اب دوسرا معاملہ ہے ایک ٹیکسٹائل مل ہے وہ قائم کیا گیا ہے سودی قرضے پر اب وہاں ایک شخص جو ہے ٹیکسٹائل مل میں کام کر رہا ہے ایک مزدور کام کر رہا ہے وہ کھڑا ہوا ہے ایک مشین کے اوپر جو ہے وہ سپننگ کی مشین ہے یا جو بھی مشین ہے اس کے اوپر کھڑا کام کر رہا ہے اب یہ کیا یہ اسی درجہ میں آ جائے گا یا کہ نہیں یا وہاں پر بھی کوئی اکاؤنٹنٹ کام کر رہا ہے وہ اکاؤنٹنٹ جو ہے زائر بات ہے سود کی انٹریز جو ہے اپنے بکس کے اندر اپنے ریجسٹروں میں داخل کر رہا ہے لکھ رہا ہے تو کیا وہ بھی اسی اب اس لیے یہ ہو گیا یہاں ہو گیا سانوی درجہ میں کیونکہ وہ مالک جو ہے اس کے ٹیکسٹائل ملکے وہ تو براہ راست ملویس ہو گیا کہ انہوں نے سود پر قرضہ ریا اور مل بنایا لیکن اس کے اندر جو سارے کام کر رہے ہیں ہزاروں مزدور وہ ظاہر بات ہے سانوی درجہ میں ہے اس لیے ان کے بارے میں وہ اتنی سخت بات نہیں ہوگی اب اسی پر قیاس کیجئے ملٹائی نیشنلز کا ملٹائی نیشنلز بیسیکلی اس کے اندر حرام بات کوئی نہیں ہے ملٹی نیشنلز کے مراد کیا ہے کہ ایک کمپنی جو ہے وہ صرف کسی ایک ملک میں نہیں ہے بلکہ وہ پوری دنیا میں اپنا کاروار پھیلا لیتی ہے ملٹی نیشنلز اچھا اس میں پھر یہ کہ سرمایہ کار بھی ہو جاتے پوری دنیا کے لوگ یہ اس وقت دنیا میں چونکہ دنیا اب چھوٹی ہو گئی ہے یہ جو ہے گلوبل ویلیج بن گیا ہے تو اس اعتبار سے جیسے کبھی جو ہے بڑے بڑے ملک بھی نہیں تھے اب بڑے بڑے ملک بھی ہیں اب یہ ہے کہ وہ ملکوں کا بھی معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ بھی گویا کہ اس گلوبل ویلیج کے محلے بن کر رہے گئے تو وہاں پر کمپنیوں کا بن جانا یہ تو حرام نہیں ہے فیلیج سے لیکن ان کا سارا معاملہ بھی سوچ پر ہے اور در حقیقت یہ ذریعہ بن رہے ہیں جو تھرڈ ورلڈ ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ انڈر ڈیولیپٹ یا ڈیولیپنگ کنٹریز ان کو ایکسپلائٹ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں اس اعتبار سے ان میں خباست ہے اور اس سے بچنا چاہیے اگرچہ وہ تنخائیں تو بہت دیں گے اور جو ہے اس میں اب ظاہر بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں کیا ہوتا تھا آپ میں اس اکسر نے نہیں دیکھا ہوگا گلی گلی وہ ایریٹین وارٹرز جو ہے وہ سوڑا وارٹر کی موتلے بنانے کے لیے وہ بمپ لگے ہوتے تھے وہ تھوڑے سے روپے سے وہ بمپ لگ گیا اور وہاں پر وہ موتلے بن رہی ہے وہ اس میں گولی ہوتی تھی ڈاٹ جو تھی گولی والی موتل اور وہ ہر جگہ ہو رہا تھا تو سب نے گویا کہ چھوٹے چھوٹے اس کے قرار کر رکھے تو سب کو ایک کام مل گیا اب یہ سیون اپ اب سیون اپ کی ایک کمپنی ہے اور پوری دنیا میں ہے اور اس کے لیے یہ کروڑ روپے کے ضرورت ہوتی ہے آپ سیون اپ کا فرنچائز یہاں لینا چاہے تو ضائع بات ہے آپ کو کروڑ روپے میں لگانے پڑے گا بڑی بڑی جو ہے ٹرک چل رہے ہیں ان کے اوپن ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے نتیجہ کیا ہوا وہ چھوٹے کاروں بارے جو ہیں ان کا معاملہ ختم ہو گئے اب پہلے ڈھابو کے اوپن بیٹھا ہوا آپ کو محلے محلے میں کوئی بچارہ روٹی کھلا رہا ہے کچھ کمارہ ہے اب یہ ہوتلز اور اس کے اندر جو خرچے بھی ہیں اور اس میں بیٹھنے کا اس کا نظام ہے تو اب ان کے چھوٹے جو کام کرتے تھے ان کا کام ختم ہو گیا یا تو انہی کے جو ہے ایک بن جاؤ برانچ بن جاؤ جانت ہے وہ گلوملائز ہو رہا اس وقت گلوملائزیشن اس کا نام ہے اور یہ بہت بڑا شر ہے لیکن اس میں وہ ہوا ہے حرمت کے اعتبار سے وہی بات رہے گی کہ اگر وہ بھی قرض لے کر سارا معاملہ کر رہے تو وہ پھر حقیقت مکمل حراب ہو جائے گا اگر یہ ہے کہ قرض تو لیا ہوا لیکن اور بھی ان کا اپنا سرمایہ بھی ہے تو وہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں یا اس سے جو استفادہ کرنے والے ہیں ان کے لئے معاملہ اسی درجہ میں نسبتاً ہلکا ہو جائے گا